اسلام علیکم دوستو میں محمد عادل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گلف انفو ٹی بی نیوز چینل دوستو کوویت نے سبھی کو خوشکبری پیش کی ہے آپ کو بتا دیں کہ کوویتی سرکار سبھی پرکار کے بیزہ جاری کرنے پر وچار کر رہی ہے سانسدی ستروں کے حوالے سے کہا گیا کہ ہم فیملی بیزہ اور بیزٹ بیزہ جلد جاری کریں گے ہم نے جو پرتیوند بیزہوں پر لگایا تھا ہم اس پرتیوند کو جلد ہٹا دیں گے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے ایسا دوستو کوویت میں سانسد کے اندر کہا گیا ستروں نے بتایا کہ پچھلے انوبہوں کے انوسار جنتہ کے حط میں کچھ پرتیوند اور نیم لاغو کرنے کی آوشکتہ ہے اس کے بعد ہی سبھی پرکار کے بیزہ اوپن کیے جائیں گے تو دوستو ان کا کہنا صاف ہے بیزہ اوپن کرنے سے پہلے کچھ پرتیوند اور نیم لاغو کریں گے بتایا ہے کہ سبھی پرکار کے بیزہ جاری کرنے اور رینیو کرنے کی فیس میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوگا یعنی کہ جو پہلے تھی فیس وہی رہے گی ساتھ ہی کوویت میں ایک سے پانچ جنوری کے سمیے کے دوران ایک ہزار سے زیادہ پرواسیوں کو گرفتار کیا گیا ان پرواسیوں نے کوویت میں رہ کر ریسیڈنسی کا اولنگن کیا تھا بتایا ہے کہ جنوری کے اس مہینے کے شروع کے پانچ دن میں انہیں پکڑا گیا ہے ادھیکاریوں نے کہا کہ ان کے فنگر پرنٹ لے کر سبھی پرواسیوں کا نرواسن کیا جائے گا دوست کوویت میں گزالی شٹریٹ چار گھنٹے کے لیے دونوں دشاؤں میں بند رہے گی بتایا ہے کہ گزالی شٹریٹ منگلوار نو جنوری سے شروع ہونے والے اگلے تین دنوں کے لیے دن میں چار گھنٹے کے لیے دونوں دشاؤں میں بند رہے گی منگلوار بدوار اور گرووار نو دس اور گیارہ جنوری کو رات ایک وجہ سے صبح پانچ وجہ تک سڑک بند رہے گی اگر آپ لوگ گزالی شٹریٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ایسا نہ کریں کیونکہ نو دس اور گیارہ تارک کو یہ بند رہے گی تو دوستو یہ تھیں کوویت کی کچھ ایمپورٹنٹ اہم ترین خبریں جو ہم نے آپ تک شیئر کریں ایسے ہی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں اسی طرح کے نیشٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں